میں آپ سب بیند بریوں کو سامکھوں گا خدا ان بلے ہے اس کی شفت تبدی ہے اور اس کی بفاداری پشت اور پشت رہتی ہے آرکار اکلام غافتانی شیط کے نشارے ہیں خدایش کی کتاب کباب نمبر ڈھاروہ بائیسویں آیت سے لے کے بتیس تک بڑھیں گے خدایش کی کتاب چپٹر نمبر ڈھاروہ آیت نمبر بائیس سے لے کے بتیس تک بڑھیں گے بڑی گوڑ کے ساتھ سنیے گا ہمارا خدایش کی کتاب میں برکت دے گا شاہ باش شاہ باش اللہ مکتب فرمائے گئے ہیں سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور صدوم کی طرف چلے پر ابراہام خداون کے حضور کھڑا ہی رہا تب ابراہام نے نزدیک جا کر کہا کیا تُو نیک عباد کے ساتھ حلا کرے گا شاید اس شہر میں پچاس آسمازوں کیا تُو اسے حلا کرے گا اور ان پچاس آسمازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس میں کام کو نہ چھوڑے گا ایسا کرنا کچھ سے وعیت ہے کہنے کو بعد کے ساتھ مار نہ لیں اور نیک بعد کے برابر ہو جائیں یہ تُو سے وعیت ہے کیا تمام دنیا کے انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا خداون نے فرمایا اگر مجھے صدوم میں شہر کے اندر پچاس آسماز ملیں تو میں تھی خاطر اس مقام کو چھوڑ ہوں گا تب اپراہم نے جواب دیا کہا دیکھئے میں نے خداون سے بات کرنے کی جورت کی اگرشن میں خاک اور راگ ہوں شاید پچاس آسمازوں میں پانٹ کم ہوں کہ ان پانٹ کی کمی کے سواب سے تُو تمام شہر کو نس کرے گا اس نے کہا اگر مجھے پاپ 45 ملے تو میں اسے حضرت نہیں کروں گا پھر اس نے اسے کہا شاید پاپ 40 ملے تب اُس نے کہا میں ان چاریس کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا وہ اسے کہا داؤن راضن او تو میں کچھ اور لرز کروں شاید پاپ 30 ملے وہ اسے کہا اگر مجھے ماں 30 بھی ملے تو بھی ایسا نہیں کروں گا پھر اُس نے کہا دیکھئے میں نے خداون سے بات کرنے کی جولت کی شاید پاپ 20 ملے اور تے کہا میں 20 کی خاطر بھی اسے نہیں کروں گا تب اُس نے کہا تاؤن راضن او تو میں ایک بار اور کچھ کہوں شاید وہاں دس ملیں اس نے کہا میں دس کی خاطر بھی اسے نیس نہیں کروں گا جب ابراہم خدا سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہم اپنے مکان کو لوگا داکہ پاکلام پڑھے سننے جانے پر اس کے زندہ سچے نام کی بڑکت ہو پہلی بات جس سے پہلے کہ میں پریشنگ شروع کر دوں پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوں بڑا کنٹرول بچوں کو کرے گا ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوں اس کے بارے میں رپورٹنگ کرنا اس کا اوپوٹ دیکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر چال دے ہی رہیے چال دے ہی رہیے یا کچھ کر دے ہی رہیے کر دے ہی رہیے کہ اس کے بارے رپورٹ ہی نہ پڑھئے کی میں پایا ہے تکی میں کھویا ہے ٹھیک ہے نا اگر رپورٹ ہی نہیں اسی کرنی دیفعہ تک کوئی لطب نہیں ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر رپورٹنگ ساتھ ساتھ ہوگی تو پھر بہت ہی بہتر ہے رپورٹنگ آئے یہ کریں گے پیشتہ میں نے کہا تھا کہ جو لوگ نہیں آتے وہ بھی خدا کے لوگ ہیں جو نہیں آتے وہ بھی کہہ ہیں خدا کے لوگ ہیں تو ہم جو آتے ہیں ہم خدا کی بندگی کرتے ہیں خدا کی استعج کرتے ہیں خدا کی عمد کرتے ہیں پھر اس کی زندگی بخص باتوں سے سیر و سدہ ہوتی ہیں انجوائے کرتے ہیں تو کیا ہمارا فردنی بنتا تو ان کے پاس بھی پہنچیں جو نہیں آتے جانت داری پر فرداری کے ساتھ جواب دینا پڑے گا خدا کے ذوت جو میں نے کہا تھا کن لوگوں نے خدا کے غادم کی بات کا اثر کیا اور لوگوں کے گھر میں گئے کیونکہ ہم سب ایک خاندان ہیں خدا نہیں چاہتا کہ ایک کی بھی ہلاکت ہو جائیں بلکہ وہ ہر ایک کی نوبت چاہتا ہے کہ توبہ تک پہنچیں شاہ باش آپ کو روپورٹنگ کروانی پڑے گی کتے لوگ ہیں جو جانت داری وفاداری سنجید کے ساتھ دوسروں کے گھر گئے ہیں جو نہیں آتے جی بات توار کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہر روز توار تو رہا نہیں بکھنا ہر روز جانت داری اس میں ہے جو کلام بھی سنیں ہر روز دوسروں تک بن جائے یہ وفاداری ہے کہنے کا بات ہے اب بھائی یہ بیان کر رہی ہے بچوں کا درہ کنٹرول تھا دو ملکہ ہے تمیز ہو بھائی بہن دی کہنے کا بات ہے بھائی بھائی یہ بیان کرتی ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے خدا کا گھر دعا کا گھر کر لیں گا یہ ساڑے ہی کہا رہے ہیں یہ کشن لوگوں کو دیکھا رہے ہیں دو جہاں تو نہیں ہے بتائیں گرا سب بات تو اگر اسی اپنی خاندانہ جو ہار گئے تو دو جہاں ہاں کی لین جانا ہے اور دو جہاں ہی شفاید ہاں کی کرنی ہے بائی بھائی میں لکھا ہے انتے قومیں مانگ سمجھے گی نا پھر سننے گوھر سے بائی بھائی یہ بیان کری ہے کہ انتے قومیں مانگ وہ یاسی اپنے قرآنوں نہیں مانگ دے بے کہن کا مطلب ہے ہم سب مسیح میں ایک خاندان ہیں درد مندی کے ساتھ جان پشانی کے ساتھ محبت خوشی کے ساتھ ہم نے دو جو کے گھروں میں جانا ہے سمجھے جو کلام سنیا گیا ہے اس کو دوسرے تک پنچھانا ہے بفاداری کے ساتھ یہ سوال ایک تو ہو گیا کہ ایک میری نگیابی بات کتنے لوگ ہیں جو کلام کو سن لیتے ہیں اور پھر دوسرے تک پنچھاتے ہیں اب یہ پتہ چلتا ہے کیا بفاداری ہے مارے پاس پوری جماعت میں ایک شخص نے ہاتھ ٹھایا ہے کیا بنے گا مارا بتائیں بتائیں کیا بنے گا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اچھی بات نہیں ہے جو کلام ہم سنتے ہیں لازم ہے کہ ہم دوسرے تک بھی بن جائیں یہ بفاداری ہے اگر ساری زندگی ایج سکھنے ہیں پھلانا جنہوں سے جانتا ہے جائے پھلانا مارتا ہے تھے مرے سانمو کی یہ کسیل لائف ہے جسے بتائیں ذرا کیا یہ کسیل لائف ہے کیا مسیح کے پیروکار ہے کون کہے گا کیا مسیح کے پیروکار ہے جب مزاج جاتا نہیں ہے جب دردوس جاتا نہیں ہے جب ترس اور رہم سے بری لائف نہیں ہے جب کریکٹرز جاتا نہیں ہے تو کیسے کوئی مانے گا کہ ہم اس کے پیروکار ہیں کلیشیاں کی گروت کیوں نہیں ہوتی کلیشیاں آگے کیوں نہیں بڑھتی جت ہو جی ہے تو ٹھے ہی سمجھیں گے نا گراچ اندیک گروت ہو کلیشیاں بڑے کلیشیاں کی حد دور بڑھے یہ شرچ میں یہ خدا کیا کسی انسان کی نہیں ہے یہ کلیشیاں خدا کیا کسی انسان کی نہیں ہے خدا چاہتا ہے کہ میری کلیشیاں بڑھے ہر قوم کے لوگ یہاں آئیں محفظ کی بات کو سیکھیں دیکس سار دورواری شرچ میں مارے ہاتھیں سب کوم ہوں گے لوگ میں چاہتا ہوں کہ پول کی طرح پلوسوسل کی طرح ہمیں جنرے کے سے درد لگے رہنے چاہیے فلی کنٹرول رکے میں جس دن سے یسو کے پاس آیا ہوں میرے اندر گیارت زندہ ہو گئی ہے پہلے مردہ گیارت ہی اب زندہ ہوئی ہے تیس سال سے بھتی سال سے میں نے دبزار ایک کر دیا ہے چند گھنٹیں سوتا ہوں رام کرتا ہوں مجھے ہر وقت جنرے کے سی درد لگے رہتے ہیں کس بہن کے پاس جاؤں کس بھائی کے پاس جاؤں کس شہر میں جاؤں کس گاؤں میں جاؤں کس بسی میں جاؤں جب نیت ہی کو ہونا تیٹو ہو بھی سارے ہی لگ دے رہے ہیں آمین کدھی میرے کولے بانے آج میری گھڑی چپٹراؤڑ نہیں چوی کنٹے گھڑی ٹینکی فول دی رہا سکتی ہے میرے مالک نے کدھی بھی میرے پرش پیسہ کٹنے ہی اندازہ آرہاں صاحب نے چوی کنٹے ہی کیونکہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا فطور نہیں ہے کامچھوڑ نہیں ہے سمیدھے نا اندر درد ہے درد ہے کہ میرے مالک نے میری خاطر جان دی میں کیا کر رہا ہوں ابھی سوچیں آزباد کو کہ پانی کی بھونت کو وہ ترست کے مر گیا ہے اگر ملا بیا تو سرکا یعنی زخموں سے نمم شڑکنا لگا لے کہ ابھی سوچیں سانس ہوئی چو بڑھے ہیں ہائے ہائے لگ دمانہ سوندھا ہے لمبے لمبے کہلہ تھا پہرے ٹھوکے گے جمدی جان دے جس ہم کہلے ٹھوکے گے دشمنہ نے کوڑیاں دی بشار کر دیتے ہڈیاں نگیاں کر دیتے ہیں موں سے تمانچے ہمارے تھوکے آ کہیں سوچیں ہیں اب سو ساڑیاں دنیاں تے کچھ نہیں سوئی دے انہیں تے ساڑی رہی ایک کچھ کیتا جڑا دے سیکھ کرنا چاہیئے تھا کون کیتے بھی کر دے کوئی کہ انہیں تے ساری نے میں تیری خاطر یہ کر دوں گا میں تیری خاطر وہ کر دوں گا وہ کر کے تو ہوا دا نہیں اس نے کر کے دکھا دیا محبت کی انتہا کر دی اپنی ہی جان فدا کر دی کیا قیمت لگائی ہے آپ نے اس کے خون کی کیا یہ قیمت لگائی ہے کہ جو قرآن سننے دوسروں لگ جانت حریقی صاحب نہ پنچائیں یہ کی قیمت لگائی ہے اس کے خون کی قدا ہمیں بڑھانا چاہتا ہے میں ہر ہفتے آدمی بھیجتا ہوں میں اپنی ینگ ہشتر پوچھنے جدو کہ یہ سکھتے ہیں آپ لوگ گلبر صاحب آتے ہیں میاں بھی بھی آتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے یہ سکھے کہ ہاتھ روز انجیس رہنے گرنے نکلنا ہاتھ روز گی کے گھر میں نہیں جانا یہ اوڑا تو سکھے آجے ساڑنے آن کو جنانی یورت ہی چنگی سی نا پھر ایک کوئی ملاقات ہو یہ سنا دی ایک کوئی ملاقات سامنی یورت وہ ستین کڑھا چھڑ دیتا ہے تینجیل سنانا خوشکبری سنانا بواہی دینا شروع ہو گئی ہے اسی مردوں کے افسوس کیسی درد نہیں لیں دے اصل مطلب کی تے غراب ہے کانی کی تے غراب ہے ساڑھی یاری ہو دینا لگیو ہی نہیں کنانی کتے نہیں مطلب کیا آپ کہاں ہیں ہماری دوستی ہمارے لنک اور اس کے تعدل لگے ہی نہیں ہمارا ہے نا لگی آنا انتے نیندر ہی نہیں ہوں دی تیری کیونکھ لگ گئی ٹھیک ہے رہا اصل ہونا لگیے نہیں ساڑھی آئیں مسیح کے صحیح پیروکار جینور پیروکار بن جائے میری منت ہے آپ سب سے نکلا کریں بھائی خوشی صبح سبابدار ہے تھے جب کتوں میں ہوتے ہیں کسی سے کسی کو پکڑ دیتے ہیں کلام کی باتشید کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ایک نوکر غلط نکلا خدا صاحب نے نکلیا ہے انہوں نے کہا میں جانتا تھا میرا مالک سکت ہے جانتا نہیں بہتا وہاں تھی کار دیتے ہیں میں چھپایا انہوں نے کہا اے شریر نوکر تجھے پتہ تھا کہ میں سکت ہوں جان نہیں بہتا وہاں تھی کار دیتے ہیں تُو نے پھر کیوں رکھ جوڑا لازم تھا تُو میرے رپے پیسے لینڈن کرتا لیکن تُو نے کیا کیا خدا کہتے ہیں اور تُو کسے گونڈی یا سوٹی شر دو تے میں جو دوندہ تے سو سمیت واپس لیندہ اور تُو تے ایک بھی نہیں کیتا تو خدا نے کیا کیا اپنے کسی نوکر اس کو پکڑ رہا باندھو اے شریر نوکر کو جنہ میں بھیج دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیس نہ ہے یہ انڈ ہے ہر فرد و برش کا یہ انڈ ہوتا ہے اگر ہم جانندار نہ ٹہرے وفاداری کے ساتھ خدا کرنا چاہاں چلے وفاداری کے ساتھ اُقے گھر میں کام نہ کیا تو پھر ججمنٹوں کی عدالت ہوگی تب خدا نہ کرے کہ کسی کی عدالت ہو آئے میری بہن میرے بھائی میرے بچوں میرے بھگو اپنی عدالت آپ کر لو بہت بہتر رہ جائے گا آمین میں نے کہا کہا سب بولیں اپنی عدالت آپ ہی کر لو یہ سوڈا کاٹیچ نہیں ہے سمجھیں گے لیکن جنہوں جسو کسی دعالت کرے گا تے سوڈا بڑا مہنگا پہ جانے پھر پشتان تو لاوہ ساڑھے کو کچھ بھی ندائے جانا آمین چلتے ہیں آپ نے میسی کی طرح میسیج مارا کیا ہے شفائیتی دعا کیا میسیج ہے مارا شفائیتی دعا صدوم اور مونہ نے بھی کسی تھی نیسی منی سمجھیں گے نا وہاں اقدا کا ایک بندہ اماندار بندہ رہتا تھا کیا نام اس کا شاہباد جلدی مجھے چھوٹ چھوٹ سوالو بات ہوتے رہیں گے کیا نام اس کا صدوم اور مونہ میں ایک شخص رہتا تھا کیا نام اس کا کیا لوت لوت شاہباد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوت لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتا ہوگا لوت لوگوں کو حق بات نہیں بتاتا ہوگا لوگ لوگوں کو خدا کے بارے میں ایڈوائز نہیں کرتا ہوگا خدا کی باتیں انہیں نہیں بیان کرتا ہوگا کیا صاحب میں آتے ہیں کرتا ہوگا اللہ آدمی اماندار اسی کو کہتے ہیں جو ماندار اس عمال بھی کرے وہ جاتا ہو لوگوں کو بات لوگ دستے مستے ہوتے وہ برائی کرتے ہی گئے برائی بھی ایسی خطرناک قسم کی مرد مردوں سے روح سے ہی کرنے لگے جب ان کی برائی وہ پر پہنچی خدا نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو نیت و نبوت کر دوں گا گناہ کی مزدوری کیا ہے صاحبوں نے جلدی تو پھر ان کی ان کا خاتمہ سمانوں پر پہنچ گیا اب خدا تین شخصوں کی صورت میں ابراہام کے پاس آتا ہے دپیر کا وقت ہے ابراہام نے دوسرے دیکھا ہے وہ کتنی بار جھکا ہے انداز سننے گا اور سے بزروغ ہونے کے ناتے بھی کتنی بار جھکا ہے جو کہ اپنے مالک کو اسلام کی ہے ان کو گھر لے کے آئے دورہ دورہ جاتا ہے دورہ دورہ ساڑیاں کھو رہے کتے چار دیا لے کتے نہیں چار دیا زائف ہے بوڑا ہے دور دور کے کام کر رہا ہے جاتا ہے کیوں گیا ساڑیاں جوانیاں نو آج ساڑے جوان کی کر دی نے تھوڑا لے کام کر لیا پیوزے سہتے مال سہت ساہنچارڈ شڑیا ایسا نہیں ہے نا بوڑا ہونے کے باگ دور دور کے کام کر رہا ہے پانی لہے ٹاپر لہے پاند ہوئے ہیں سمیگے کبھی بارے میں جا رہے ہیں نو کو کہتا ہے جلدی کرو ایک پلا وہاں کچھ زبا کرو گوشت دو جلدی کرو کبھی بیوی کا بات ہو رہا ہوا باہر میں چیلک ہے کبھی بیوی کا بات ہو رہا ہوا جاتا ہے جلدی کھلکے بنا عظیم قسم کا خان عظیم قسم قدموں سے کی ہے جب خدا کھا بھی چکے ہیں تو کیا خدا کیا کہتا ہے خدا سے برکتی جو کوئی خانموں کی خدمت کرتے ہیں خدمت لائے گا نہیں جاتی گوھر سے سنگ لیں تجڑا خانمان ہوئے کے اوہ گلی بات ہوتے لے اوہ شنر شکی ہو پہے گا دسو وہ ایجوی ہے اندے دنیا پڑی ہے افسوس یہ ہو جانا یہ زندگی آتے جن انو اکل ہی نہیں ہو رہی اکل کبر سے جا کے ہو رہی ہے جدا کھانا کھا گیا ہے ہی کھان دے ہان دے اندہ موس میں بہار پڑتے دے ہاں بیٹا ہوگا وہ بھی آسمیہ ہے جنانے بھی پچھا بیٹی جوڑی چھو بھی آسمیہ ہے جاندہ ہے انہوں سارا نکلا کہ تسی کیوں آسمیہ ہو ہاتھیوں میں نہیں آسی رانہ تو آسی ہے اگری بار کہتا ہے کونسی بات ہے کونسا کام ہے جو میرے لیے مشکل ہے جس خدا کی میں آپ سب پیار بھی کرتی وہ ناممکنات کا خدا ہے کہہ دو حالیلویہ جو انسان کی نظر میں نہیں ہو سکتا وہ پیارے یسو کی نظر میں ہو سکتا ہے پیارے پڑھیں اور ٹرسامنٹ کا سارا کریں راؤنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے جیسے کام پاک شبہ نے کیے ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالہ در ہیں تو کہنے کے آمد ہے خدا نے جو کہا ایسا کر دیا یہ سٹوری لمبی ہے میں ادھر ہی شورٹ کر لیتا ہوں آگے چلتے ہیں خدا نے ابراہم کو برکت دی آئندہ موس میں بہار پر آئندہ سال سے کیا بیٹی جیسی نعمت سے نوازا ساکھ بکشا تو کیا اب خدا کیا کہتا ہے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جو میں کرنے کو ہوں اپنے دوست ابراہم سے شیر نہ کروں خدا کیا کرنے کے جا رہا تھا صدوم اور مورا کو برباد کرنے کے لیے ایک ادھر ہی جائے گا دو شخص گئے ہیں فشتوں کی مان دو وہاں گئے ہیں انہوں نے سارا سروے کیا کار سے سرے سارا سروے کیا لوت ان کو ملا ہے لیکن انہوں نے لوت کو کہا کہا ہے تم مجھے رہی جانے دے ہم ادھر ہی چونک میں ہی رات کاٹ لیں گے لیکن انہوں نے کب زد کی لوت نے بڑی زد کی یا میرے مانے کسا نہ کر میرے گھر چل بڑی سخت مجھان کی گھڑی آگئی ہے گھر سے سنیے درہا گھر لے گیا ہے ان کی خدمت کی ہے کھانا کھیک کھایا ہے کھانا ابھی کھایا ہی ہے تو کیا ہوا وہ سارے شہر کے لوگ کٹھے ہو گئے کیا بڑے کیا جوان اور گھلک ہی کیا دینے پہ وہ دا کھنکا کرکانا شروع کر رہا ہے سمجھیں گے اندر جہاں نے تیرے کو دو مہمان آئے ہیں انہوں نے باہر کرنے ہیں انہوں نے اسی براہی کر دیئے ہیں وہ اندر خدا آدھا وہاں تھا جہاں میرے کو مہمان ہے انہوں نے سیواتی آئے ہیں ایک جی ظلم نہ کرو ایک بڑی بڑی زیادتی ہے انہوں نے دو بیٹنیاں نے انہوں نے مرض تو واقع نہیں انہوں نے لے جو جو مزید کوڑوں پر انہوں نے مہمان آئے ہیں انہوں نے کچھ نہ کرنا انہوں نے ملوانا کر پہلا تیرہ نہ براہی کر آئے ہیں تو آیا ساتھے رہنواز تھے انہوں نے ساڑھے تو کنبا جی تاں لگ پہے ہیں انہوں نے پہتے گل پہ گئے انہوں نے دعا فرشتیاں نہیں کر گا انہوں نے کچھ لیا انہوں نے دعا گیا انہوں نے دہنے اکنے اکتر رہتے ہیں جن چڑ گیا پچھتے کہنے جلدی کر لوت جلدی کر ہم اسی ہونی دیر تک کچھ نہیں کر سکتے جن دیر تک تو نکلے گا سمجھے تکی پچھے شفایت ہونا شروع ہوگی جدو اپنا خانم مدل لگے تخضاب باقی ہو تو حراکہ نو آس پاہ دے شہران اکتباہ درباد کرتے گا اپنا خانم شفایت کرنے شروع ہوگی ابراہم کہتا ہے خداوند پاک خدا اگر وہاں پچھاس راست باز ہو تو کیا پچھاس کی خاتت تو سب کو برباد کر دے گا ادا نے کہا نہیں جا ادا نے کہا جب پچھاس تلاش کر لے ابراہم نے سمجھ دیا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پچھاس نہیں ہے ابراہم نے کہا خداوند اگر وہاں پانچ کم ہو تو پھر کہتا ہے جا کوئی تاریس کر لے ابراہم پھر سوچ میں پڑ گیا ابراہم پھر ڈاؤن آ گیا کیا کہتا ہے خداوند اگر وہاں چالیسوں ہو تو پھر تو ان کی خاتت سب کو ماب کر دے گا کہتا ہے اوکے ماب کر دوں گا اب ابراہم پھر سوچ میں پڑ گیا کیا کیا جائے پھر دو خاص پھر تیس پہ آ گیا تیس بھی نہ نکلے پھر بیس پہ آ گیا بیس راست باز بھی نہ نکلے اور پھر اینڈ پہ دس پہ آ گیا کہتا ہے خداوند اگر تو برا نہ فیل کرے تو میں ایک دفعہ سکروں اگر وہاں دس ہوں تو کیا تو دس کی خاطر ان کو چھوڑ نہیں سکے گا کہا اوکے جاؤ پورے شہر میں دس آدمی راست باز گھن لو نکال کر میرے سامنے لے آو میں ماب کر دوں گا سب کو چھوڑ دوں گا تو پہل میں کہیں ابراہم خدا کے حضور کھڑا ہی رہا میں بہت گھرے میں لے کے آجار ہوں آپ سب کو بے شک مان لیتے ہیں کہ خدا ان کو طبعہ برباد کرنے کو ہے ان کے پاپ زیادہ گناہ زیادہ ہیں لیکن بائبل کی سچ یہ ہے بائبل میں لے کے جو گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے یہ گناہ کیوں اندھرے پہلے پاپ بڑیاں یہ کب ہوتے ہیں جب خدا کا نالج نہیں ہوتا جب خدا کے کلام کی سمجھ نہیں ہوتی جب خدا کی اکل بندے گندر نہیں ہوتی تا پھر راڑی کے بڑیاں ہی کرتا ہے اس لیے دعوت کا فرماتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے کلام نہ نہ کروں گناہ ہوتے کیوں ہیں بڑیاں ہوتی کیوں ہیں لاپروائیوں ہوتی کیوں ہیں مستیکس ہوتی کیوں ہیں گلتیاں خطائیں ہوتی کیوں ہیں اس لیے ہوتی ہیں کے اندر بائبل نہیں ہوتی اس لیے جب بھی گلبرد بھی آئے کوشش کیا کریں سارے آ جا کریں بائبل کو سیکھیں آپ کے پاس قیمتی وقت ہے خدا کے پاس خدا کے خادموں کے پاس بھی قیمتی وقت ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے سارے آ جا کریں آپ کے کلام کو سیکھا کریں کہنے کے مطلب ہیں آپ کیا خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بار بھی یہ کہتی ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا چاہ کوئی کتا بھی پاپی ہو بلکہ ہاتھ ایک کی نوہ بھی یہ چاہتا ہے کہ دولہ تک پہنچیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوتا سا بولے میں آج کیا کرنا چاہیے تھا ابراہم کو دولہ کرنے چاہیے تھی دوسروں کو ابراہم کو کیا کرنا چاہیے تھا کیا دعا کو اس نے ساپ کر دیا ٹھیک کر دیا رہن کا چشمہ جاری ہے دور سے سنیے رہن کا چشمہ جاری ہے تو اپلیکیشن کو جاری کیوں نہیں رہنا چاہیے تھا بتائیں سب بولیں شابہ رہنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں جو بیوہ اچھا کہنا چاہیے پر ابراہام کو ایک تک کہنا چاہیے تھا ایک شخص تک کہنا چاہیے تھا دوست دوست ہے صرف سپیشل دوست ہوں ساری دنیا ہی ہوتی ہے پر سپیشل دوست کوئی کوئی ہوتی ہے مسیح قدام کے دوست پتہ یوں نہ کھوٹا ہے اسے اخلا کے دوست بھی دوست سپیشل ہیں کون کون ہیں ابراہام اور موسا ادھا موسا کی کون نے بھی گلتی کی بڑی باری بڑا پاپ کر دیا گناہ کر دیا ایک بچہ بنات یہ سونے کا موسا تو کیا ہوتا کوئی سینہ میں احکام لینے کے لیے تقسیاں لکھوار رہا تھا گلا سے اور نیچے ریتیں کیا کر دیا سونا چاندی کٹا کر کر کے سونا ذرا تو کیا کر دیا بچہ بنات دیا اب بچہ بنات دیا ناچا تاپا کر رہے ہیں گاہ رہے ہیں ناچے ہیں اس کے سامنے کیا کیا رہے ہیں گوھر سے سنوئے یہی ہے وہ دوستہ جو ہمیں بلکہ مصر سے ازاد کرا کے لے کے آیا ہے اور دو دیرے ملے دسو مسیح خدا ہوندہ نہ آئی ختم جہاں دن راٹ چوی کے دو دنے نا نا رنگا تھی سمجھیں گے ایسے لوگی بھی ہیں نا نے کہا آپ موسا دیکھ لے اب میں نا دو بھی مانجا نہ مانگا صفحہ اسیتوں بھی مٹا مانگا نا نا موسا نے کی کیا آپ نے بتا رہے ہیں نا موسا نے کیا کھا بہتا بھی موسا بھی شفایت کے لیے خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا موسا نے کیا کہا شاہ بھائی ایسے تو نہیں لکھ رہا کسے نے کیا کہا موسا نے میرے بچوں ایکزیکٹی جواب اس کا یہ ہے موسا نے اس موقع کو مرے رکھتے ہو جب خدا نے صدا سنا دی موسا نے کہا اگر انہوں مار نہیں نا تے میرا نا جلے تا بے یاد اوہ کٹ دے چھوٹی بات نہیں ہے شفایت ہو تو ایسی ہو ہم بھی جب کھڑے ہو جاتے ہیں شفایت کرنے کے لیے یا تشمن ہے نہیں تے جہاں آپ ہے نہیں سمجھے لگی نا اسے یہ ہو یہ دعاوہ نہیں کر دے یہ ہو جہاں مقابلہ کرنے ہیں جہاں آپ ہے نہیں یا تشمن ہے نہیں موسا نے کی کتاب اگر اپنے لوگوں موسا نے مار نہیں سمجھے تے لوگ کی آسپاد یا قومہ کی کہنی ہے اینہ دا خدا اینہ دا اپنی مندل تے نا پنچار سکیا موسا نے وقالت کرنے چھوٹا ہے اینہ دا مار نہیں تے پر میرنو بھی چکھا تلایا ہالیلویہ قدام ان کی طریب ہو ماری در اپنا ہاں میں ادھر موسا ہے تقدار نے کیا کہا کیا قدار ان کو مار دیا اس وقت تو اپکیشن منظور کر لی ہالیلویہ کاش کے کوئی شفائد کرنا اللہ ہو بیتے سہی اور قدار سامنے کھڑے ہونا اللہ ہو بیتے سہی سمجھے نا بہت میں کہ اب کوئی نہ رہا گوہ سے سنیئے اب کوئی نہ رہا جو میرے زور گھڑاؤ کے دعا کرے ابراہم ہے ابراہم نے کہہ کر دیا دکھ پہ آ کے رک گیا پر بائبل کیا کیسی ہے مانتے رہو جب تک تجھے مل نہ جائے وہ جے پیر مرات نہ دھرے گا تک گولی تک نہ مارنے لگا دسو کیا ابراہم اگر دو تک آتا ایک تک آ جاتا تک کھڑاؤ کو گولی مار دیتا بتائیں بے شک مان لیا اس لئے بھی آجے کہ کھڑاؤ نے مار ہی دینا چاہتا تھا تو پر جب کھڑا نے نو کے وقت میں سب کو مار دیا تو بھر میں میں کیا دکھا ہے رہے درا کیا دکھا ہے پھر کیا ہوا جی شاہ بھر کوئی شخص کوئی بین کوئی بھائی جب کھڑا نے ساری دنیا کو ہلاک کر دیا پانی سے تو اس کے بعد اپنے دفتر میں بیٹا تو کیا کہتا ہے اپنے دنیا کو ملور ہوا گم صدا ہوا گم کیا اور جیڑا کم کرتا وہ گم ہی ملنے ہیں دکھ ہی ملنے ہیں جب کم کرنے کیسے ہوتے ہیں دوستو آپ کو پھر بھائی سوک ہی کہہ رہے ہیں سب ہی سو کہہ رہے ہیں کسی نو مار ہی دینا سب ہی کے نام اچھی نگر دے میں بے بے کیس سرچ کرتا ہوں بائی بے کیسی کیا ہے مجھے علم ہے بائی بے کیا کہتی ہے جو گناہ کرتا ہے گوھر سے سنیں پھر جو گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے یہ سارے پاپ گناہ کیتے ہیں اندھے نے جو بائی بے دا لانج نہ ہوگے کدا دی سمجھا نہ ہوئے سدوم و مورا نے جو بھی پاپ کیتے گناہ کیتے کدا دی سمجھ ہوں دی کدھی یہ اندھے نہ کر دے اور مارے باپ ابراہام نے جسپا آکے شفایت روگ دی سٹاپ کر دیا میری بہن میرے بائی آئیں جو چرچ نہیں آتے گوپے ٹیک لیں آنسوں کے ساتھ ان کے لئے دعا کرنا شروع کر دیں میرا یسو پیارا آپ کی دعاوں کا جواب دے گا آمین تو کیا ہوا جب ابراہام نے اپنی درخواستو روگ دیا شفایت کو روگ دیا تو کدا نے تو مار نہیں تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جہے مسلس رو رہا ہے جتی دیر بھی جتی بھی ابراہام نے اپکیشن جتی باہر بھی شفایت کی کدا نے برا منیا سب بولے برا منیا تو پیش بارک کو جاری رہنا چاہے ہیں چاہے کہ وہ سب بھر گئے از اپنی دیا کا ایک بھی دیا کریں کہ کارچی بیری اور بڑا تنگ لوگ کی بچے بٹے مار دیں بڑے بیری بڑی بڑھی ہو گئی بٹے زیادہ بڑے بڑے شروع ہو گئے چکیہ کہ اگر کچھ دیا کریں کہ کنی دیا کریں زخص اکھڑ کے جا کے سمندر تجاہر لگے گا سمید کہنا اوڈے کلام چپال جا کے لئے اوڈے جا کیا ٹھیک ہے میرے کار بیری ہے میرے بلا تنگ کر دے لوگی پریشان کر دے رہے تے میں دعا کرنی ہے بیری میرے کارو جڑی رہا اکھڑ کے کے سمندر تجاہر لگے سمید کہ وہ دعا کرنی شروع کر دی چاہر گیا دیر آن دیئے اے بیری دیکھتے ہی ہے اور میں نے پہلے ہی پتا دی انہیں تھی جانا ہے انہیں نہیں جانا اے دعا ہے لیزو باہر میں کہہ لکھیں مانگ تیرہو جب تک تجھے مل نہ جائے کبھی بھی بیزر باہر میں یہ دکھیں اگر تُو بیزر نہ ہوگا تو این وقت پر کٹے گا آئے مرزو آج جو لیسن ہے شفایتی لیسن ہے شفایتی دعا کے دلو سے کیا اپنے کیا غیر کیا اگر غیروں کو ساری دن کی غیر ہی سمجھتے رہیں گا تو پھر غیر اپنے نہیں بن سکتے آمین باہر میں کہا ہم تو قوموں کو مانگ شفایت کیسے کرنی ہے ہم تو قوموں کے لیے اپنے فینس کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے آج میں پھر کہوں گا جو نہیں آتے ہیں ان کے گھر جائیں پیار سے محبت سے گائیڈ کریں کہ ہر سنڈے کو آیا کریں تاکہ ہم کٹھے مل کر اپنے خدا کی باغذر کریں اسی میں ہماری بھلائی ہے اسی میں ہم سب کی اسلامتی ہے اسی میں اس کی خوشنوطی ہے تو کہنے کا موتے ہیں کارٹ کے یہ میسیج ہے ہم نے شفایت روکنی نہیں آمین ہم نے شفایت روکنی نہیں موسیٰ بھی شفایتی ہوتے ہیں شفایت کر دیا اپنی جان کو دوپے لگا دیا جو شخص میرے لیے اپنی جان کو کھویا گا وہ کیا کرے گا بچائے گا تو خدا نے موسیٰ کو مار دیا تھا نہیں موسیٰ بھی بچ گیا اور لوگ بھی بچ گئے خدا ان کی تریفت لیکن مارے باک نے ابراہم نے اپنی پاک اس دبان کو بند کر دیا تو جب بند کر دیا تو خدا نے صفحہ ہاتھی سی ہاتھ سمان سے کیا ہوا جب شفایت روک گئی دعا بند ہو گئی تو لوت کی فیملی بچ گئی سمیدے خدا نے کہا اے لوت میں اتنی دیر کچھ نہیں کر سکتا کسی دیر تو شہر سے بار نہ لکھ لے لوت نے اپنے دماغوں کو کہا انہوں نے اتنی بات کو مزاق میں اڑا دیا تو پھر خدا نے اپنے پشتے کو بیجا پشتے نے ہاتھ پکڑ دیا تو لوت نے شفایت کی خدا بند کر گئی یہ وہ شہر جو تو بتا تھا وہ بہت دور ہے یہ جو قریب سا شہر ہے اگر میں اس میں چلا جاؤں تو میری جان بھی بچ جائے گی میرے بچوں کی جان بھی بچ جائے گی تو خدا نے کہا جا اس بات کے لیے میں نے تیرا لحاظ کیا خدا نے اس کی خاطر لوت کی خاطر اس شہر کو بچا لیا اس کے بعد خدا نے کہا پیچھے مڑ کر مت دیکھنا خالق کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں ہم لوگ پیچھے مت دیکھا کریں آگے کی طرف بڑھے آمین ہم نے کیا کرنے ہم نے آگے بڑھنا ہے ایسی گلتیاں گناہ کبھی نہیں کرنے ہر روز کسے گھر جانے ہر روز کسی کو کلام دھانے بینوں یا بھائی ہو بیر بکا یہی تکارہ ہے اگر ہم ماندار لوگ ہیں تو مانداری نظر بھی آنی چاہیے آمین ہر روز بیر بکی کہنے لیے اور تُو کہتے گوانڈیال سوٹی شردوں تے میں جو روندہ تے سور سمیت لیندہ تُو تے اے بھی نہیں کیتا ہر روز گھر سے نکلا کریں چاہے پانچ ملے کے چاہے داس منٹ کے لیے کسی بین کسی بھائی کے گھر میں جایا کریں اپنی گواہی شیئر کریں یسو کے پیدا ہونے کی خبر یسو کے مردے کی خبر یسو کے جیوٹنے کی خوشکبری آپ ضرور بیان کے رکھیا گریں آپ کی تھوڑی سی کوشش بہتیروں کو جاسباز بنا سکتی ہے آمین تو کہنے کا مطہ ہے جب شفایت باندھو گئی ہے تو سمان سے گندہ کی آب بسنہ شروع ہو گئی ہے قدار سدوم اور مورا آج پاس کے علاقوں کو سب کو ہر لاکت کے تباہ و برباد کے صفحے ہرتی سے مٹھتا دیا آئیں میرے دو آج کا میسے کیا ہے شفایتی میسج ہے آئیں دعا بھی کریں اور کسی کے گھر میں بھی جائیں آمین آج کے قرام کے ساتھ سے قدار